نئے آرمی چیف کی تائیناتی سے مطالق فیصلہ حکومت اپنے وقت پر اور آئینی طریقہ کار کے مطابق کرے گی آئین کے مطابق آرمی چیف کی تائیناتی کا فیصلہ ہوا تو عمران خان کا فتنہ بیٹھ جائے گا مزیر داخلہ رانہ سناولہ کی جیو نیوز کے پروگرام آر شازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کہا کہ عمران خان وہ فتنہ ہے جس کو جتنا مانتے جائیں گے یہ بڑھتا جائے گا ملک اور اداری کی تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگا سکا فوج کو بحیثیت ادارہ قائم رہنا ہے تو اس بیانیوں کو مسترد کرنا ہوگا پچیس مائی کو عمران خان کو رسوہ ہو کر جانے دیا تھا اس بار جانے بھی نہیں دیں گے پنجاب سے بھی لوگ لے کر آ جائیں ان کی خاطر مدارات کریں گے وزیر دفاع کو آج عاصف نے کہا کہ مقررہ وقت آنے پر وزارت دفاع جی ایچ کیو کے کہنے پر آرمی چیف کی تقروری سے متعلق سفارشات پیش کرے گی سفارشات پر فیصلہ وزیر آزم شہباز شریف کریں گے عمران خان جو مرضی کہتے رہے ہم آئینی کردار ادا کرتے رہیں گے سیاسی بہران کامیابی سے حل کر لے تو سیلاب اور معاشی بہران حل کرنا کوئی مسئلہ نہیں آئیم ایف پروگرام آرزی حل ہے صدر آرف علوی کا ملکی حالات پر تفسرہ کہا کہ الیکشن شیڈیول اور قبل از وقت الیکشن میں چند مہینے کا فرق رہ گیا ہے چند مہینے ادھر اور چند مہینے ادھر کر کے اس معاملے کو نمٹانا چاہیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عوام کے منڈیٹ کے ساتھ حکومت کی جائے چاہے موجودہ اتحادی حکومت کامیاب ہو یا آپوزشن جماتے ہیں صدر نے کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف سے ان کا رابطہ رہتا ہے مزیر آزم سے تفصیل سے مصبت بات ہوئی تھی الیکشن سے پہلے ریلیف کی کام اور معیشت کی بہتری کے لیے کچھ مہینے ملنے چاہیے بجلی کے بل اور ڈالر سے مطالق یہ حکومت مہنت کر رہی ہے دینگی مچھر کے ڈنک نے کراچی کو ذت پر لی لیا وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی چوبیس گھنٹوں میں مریضوں کی تعداد تیس فیصد بڑھ گئی بڑے اسپتالوں میں بستر کم پڑ گئے نجی اور سرکاری اسپتالوں میں جگہ ختم ہونے لگی مریضوں کو واپس گھیجا جانے لگا کئی افراد گھروں پر زیر علاج نہک میں صحت کا کہنا ہے کہ منگل کو کراچی میں ایک سو اکسٹ مریض سامنے آئے بودھ کو تعداد دو سو ایک ہو گئی وزیر صحت سن نے اب تک نو امبات اور روزانہ سو سے ڈیر سو مریضوں کے سامنے آنے کی تذدیق کر دی کہا کہ اسپتالوں میں گنجائش پندرہ سے بیس فیصد رہ گئی ہے ہیلپ کیئر کمشن نے ڈینگی ٹیسٹ کی فیص تین ہزار روپے سے کم کر کے ساڑھے آٹھ سو روپے کر دی سندہ قومت نے صوبے کے چوپس ازلا میں مچھر مار سپری مشینوں کے لیے اٹھالیس کروڑ روپے دے دیے ڈی ایم سی ملیر کو بھی دو کروڑ روپے دے دیے رزیرالہ سند مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی میں ڈینگی کے کیسے زیادہ سامنے آ رہے ہیں بلدیہ عظمہ کو مچھر مار سپری کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے ایڈمیلسٹریٹر کراچی مرتضہ وحب نے کہا کہ کراچی میں پہلے ہی بڑی تعداد میں سپری مشینیں موجود ہیں روزانہ تیس یونین کانسلز کے گلی محلوں میں سپری کیا جا رہا ہے گائرہ کار مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں دو سو چھالیس یونین کانسلز کے لیے درجوں اور سپری گاڑیاں درکار لیکن صرف تیس گاڑیاں ہی تیار باقی ازلہ مچھر سے پاک ہیں یا سپری کے ضرورت نہیں شہریوں کا سوا دو کروڑ آبادے کی شہر میں سپری کرنے کے لیے صرف ساٹھ افراد پر مشتمل عملہ 24 گھنٹوں میں سندھ کے مختلف شہروں سے کراچی سے لاپتہ تین افراد کی لاشے برامت نواب شاہ میں ملنے والی لاش کے شناک تینکین کے کارکون عباد عباسی کے نام سے کر لی گئی عباد عباسی کے بیٹے کے مطابق والد کو دوزار سولہ میں کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا ایمکی ام کے ایمینس الہدین کی برادر نسبتی اور لاپتہ کارکون عرفان بسارت صدیقی کی لاش بھی گوشتا رات سانڈر سے ملی تھی مٹھی سے ملنے والی لاش کی شناک دوزار انیس سے لاپتہ لیاری کی رہائشی سوہیل کے نام سے ہوئی پولس کے مطابق سوہیل عرف سنی عزیر گروپ کے اہم کمانڈر شیراس کامریٹ کا دست تراست تھا تجمعان ایمکی ایم کا کہنا ہے کہ کل سے اب تک ایمکی ایم کے تین لاپتہ کارکونان کی لاشیں مل چکی ہیں وفاقی حکومت کا ایمکی ایم کی کارکونوں کی لاشیں ملنے کی تحقیقات کا فیصلہ مزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ اور وفاقی وزیر آیا سادے کی ایمکی ایم رہنماوں سے ملاقات یقین دہانی کرائے کے واقعے میں ملوے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاربائی کی جائے ایمکی ایم کے لاپتہ کارکونان کی لاشیں ملنے کے واقعات پر ایمکی ایم پاکستان کے رہنما وسیم اختر کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کارکونوں کے معورہ عدالت قتل لاشوں کی تدفین اور دیگر امور پر بحث ذرائع کے مطابق اجلاس میں کارکونوں کی نمات جنازہ وزیر آلہ ہاؤس اے پریس کلپ پر ادا کرنے پر بھی غور ختمی فیصلہ آج رات کیا جائے گا اس سے پہلے وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تینوں کارکونوں کو گرفتاری کے بعد لاپتہ کیا گیا یہ تین لاشے وفاقی اور صوبائی حکومت پر سوال یا نشان ہیں حمزہ حسیب کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازیاب کرا لیا کیا ہمارے حسیب کے لیے بھی کوئی چیف جسٹس نوٹس لے گا پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال کا بھی اظہار تشویش کہا کہ نوجوانوں کا کوئی جرم تھا تو انہیں عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے تھا عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ مجرم تھے یا نہیں کراچی میں بلدیاتی انتقابات 23 اکٹوبر کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کراچی کے بلدیاتی انتقابات اس سے پہلے دو مرتبہ موقع ہو چکے ہیں شہر کے عوام اپنے نمائندے منتقب کرنے کے لیے بیتا الیکشن کمیشن نے حیدرابار ڈیویجن میں بلدیاتی انتقابات کے نقاط کے لیے بھی تاریخ طلب کر لی قومی اور صوبائی اسیملیوں کے زمنی انتقاب کے لیے سولہ اکٹوبر کی تاریخ تہہ نو اکٹوبر کو ممکنہ طور پر عید ملاد و نبی ہونے کی وجہ سے تاریخ تبدیل کی گئی ن اے بائیس مردان ن اے چوبیس چار سدہ ن اے اکتیس پشاور ن اے پینتالیس قرم ن اے اکسو آٹھ فیصل آباد ن اے اکسو اٹھارہ ننکانہ ن اے دو سا سینتیس ملیر ن اے دو سا انتالیس شاہ فیصل کالونی اور ن اے اکسو ستاون ملتان میں بھی پولنگ سولہ اکٹوبر کو ہوگی پنجاب اسیملی کے تین حلقوں میں بھی زمنی الیکشن سولہ اکٹوبر کو کرانے کا فیصل کئی نوٹسز اور عدالتی حکم کے بعد عمران خان جی آئی ٹی میں پیش ہو گئے خاتون جاج اور آئی جی پولس کو دھمکیاں دینے کے مقدمے میں ایس ایس پی آفس میں تفتیش سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے تقریر میں کہا کہ آئی جی ڈی آئی جی شرم کرو یہ بھی کہا کہ زیوہ چودری آپ پر ہم ایکشن لیں گے عمران خان نے جواب دیا ہاں انہوں نے ایسا بولا تفتیشی ٹیم نے پوچھا کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کی تقریر کے بعد ماتحد فورس میں خوف پیدا ہوا عمران خان نے جواب دیا نہیں ان کا مطلب درانا خوف پھیلانا نہیں تھا تفتیشی افسر کو درانے کے سوال پر عمران خان نے جواب دیا یہ بات ان کے علم میں نہیں پولس نے عمران خان کا بیان ریکارڈ کر کے تفتیش کا حصہ بنا دیا تیشی کی بعد میریہ سے گفتگوں میں کہا کہ جانتے ہوئے بھی کہ مقدمہ مزاق ہے وہ قانون کے احترام میں پیش ہوئے ایک طرف سیاست سے روکا جا رہا ہے تو دوسری طرف پارٹی کو پچھلا جا رہا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں جس دن کال دی حکومت برداشت نہیں کر سکے گی اپنی حکومت کی تبدیلی کے لیے پھر بیرونی سادش کا الزام لگا دیا سیلاب نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو مزید گمبیر بنا دیا مہنگائی اپنے روچ پر ہے اگر شرائط پورے نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام رک جائے گا کوشش اور محنت کر کے ملک کو معاشی طور پر ڈیفورٹ ہونے سے بچایا شہباز شریف کا اسلام آباد نے وقلہ کنونشن سے کتاب کہا کہ جب دنیا میں گیا سستی ترین تھی ہم سوئے رہے آج کسی دوست ملک جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آئے ہیں سردیاں تین کروڑ سیلاب متاثرین کیلئے نیا چیلنج ہوں گی وزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے سیلاب سے متاثر علاقے صحبت پور کا دورہ متاثرین کی کیمپ میں قائم سکول بھی گئے بچوں سے گفتگو کی خوابطین سے مسائل معلوم کی اور ان کے حل کیلئے اقدامات کی ہدایات جاری کی بریفنگ کے دوران نزیراعظم نے متاثر علاقوں میں امدادی کام تیز کرنے اور پانی نکالنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی کہا کہ متاثر علاقوں میں وبائی امراض پر قابو پانا ضروری ہے سیلاب متاثرین کے اگستہ ستمبر بجلی کے بل معاف کر دیئے مل بھر میں تین سا یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارفین سے فیول ایجسمنٹ چارجز نہیں لیے جائے بلوچستان کے شہر صحبت پور پر سیلاب متاثرین کے امداد نہ ملنے اور بحالی کا کام نہ ہونے کا شکوا جیو نیوز کی ٹیم کے سامنے ایم پی اے سلیم خان کوسو پر برس پڑے حکمران جماعت بی اے پی کے رکن بلوچستان اسیملی سلیم خان کوسو کا بھی اظہار بیبسی کہا وزیرالہ عبدالخدوس بدنجو ایک بار بھی صحبت پور نہیں آئے انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ متاثرین کی کیا مشکلات ہیں کوئی مدد نہیں کی جا رہی علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں سلیم خان کوسو نے صحبت پور میں سلاب کی وجہ جاننے کی تحقیقات کیلئے جی آئیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا خیبر پختونکھا میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ گذرشتہ تین مہینے کے دوران صوبے میں دہشتگردی کی اکست تیرانوے واقعات ہوئے جبکہ ایک سال کے دوران ان واقعات کی تعداد تین سو پینٹس رہی ان واقعات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حلکاروں سمیت دو ست تینٹس افراد شہید ہوئے حوامی ناشنل پارٹی کے رہنما سردار حسین بابک کی خیبر پختونکھا حکومت پر شدید تنقید کہا کہ صوبے میں حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں امران کان کی حکومت نے اپنے وزراء کو اے این پی اور تمام سیاسی جماعتوں کو گالیاں دینے پر لگائے ہوا ہے صوبے کا چیف ایکزیکیٹیف بدامنی پر خاموش بیٹھا ہے حوام جانتے ہیں کہ حالات کی بربادی کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے خیبر پختونکھا کے وزیر شوکت یوسف زی نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات وفاقی سطح پر ہو رہے ہیں صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ممنوع فنڈنگ کیس میں رہنوہ پی ٹی آئی کی آج پھر ایف آئیے میں پیشی ایف آئیے کے سوالات کے جواب دیئے کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ سے کوئی انکار نہیں کیا کوئی بے نامی اور غیر قانونی اکاؤنٹ نہیں ہے 22 دن اسلام آباد پولیس جس لاپتہ نوجوان کا پتہ نہ لگا سکی عدالت کی وارننگ پر حسیب حمزہ چند گھنٹوں میں بازیاب ہو گیا ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی شہری گھر پہنچ گیا ہائے کورٹ پہ پیش ہوا تو چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ کدھر گئے تھے حسیب حمزہ نے جواب دیا انہیں معلوم نہیں ان کی آنکھوں پر پٹی بندی تھی والد نے کہا کہ ان کا مسئلہ بیٹے کا اغواہ ہونا تھا وہ واپس آ گیا وہ متمین ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ متمین کیسے ہو سکتے ہیں آپ کی درخواست پر تو پولس کاروائی ہی نہیں کر رہی تھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ شہری کو کس نے اغواہ کیا تھا عدالت نے آئی جی سے دس دن میں رپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے کہا کہ نوجوان کو لاپتہ کرنے والے اور غفلت برتنے والے ذمہ داروں کا تائین کیا جا مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسے کے لیے درخواست پر سمات لاہر ہائی پورٹ نے نائبر وفاقی حکومت سے ستائی ستمبر کو جواب طلب کر لیا چیف جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ کیس میں دوسرے فریق کو سننے کے لیے نوٹس کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنم آسد عمر کا کہنے کے پاکستان کی سیاست پر پیسے کا قبضہ ہے چھوٹے طاقتور طبقے نے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے عمران قان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے لاہر میں ساحتیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت لوگوں کو حراسہ کر رہی ہے تاکہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کام نہ کرے پی ٹی آئی رہنماؤں کی سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپی کے مضمت سیف اللہ نیازی کہتے ہیں کہ منگل کی شام سات آٹھ پہ جو ان کے گھر پولیس اور ایف آئی کا افسران آئے ان کا اور اہلیہ کا فون چھینی جماعت اسلامی کا کراچی میں امن امان کی بگڑتی صورتحال بڑھتی ہوئی ڈکیتی اور پولیس کی ناہلی کے خلاف کراچی میں ریگل چوک پر مظاہرہ حافظ نئیم رحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی شہری چوری اور ڈکیتی کی واردات کے بعد تھانوں میں مقدمہ بھی درج نہیں کرواتے عوام جانتے ہیں کہ پولیس بھی چورو اور لٹیرو سے ملی ہوئی ہے کراچی کسی بھی پارٹی کی ترجیحات میں شامل نہیں موٹ لینے کے لیے تمام پارٹی آتی ہیں لیکن مسائل حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں پنجاب نے گندن کی مدادی قیمت کے اعلان پر آٹا مزید مہنگا ہو گیا ملز مالکان نے پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ سو روپے مہنگا کر دیا مارکٹ میں سرکاری آٹے کا بہران بھی شدت اختیار کر گیا ایک ہفتے میں پندرہ کلو تھیلے کی قیمت دھائی سو روپے اضافے کے بعد تیرہ سو سے پندرہ سو روپے ہو گئی خیبر پکنکا میں بھی بیس کلو آٹے کا تھیلہ پچاس روپے مہنگا نئی قیمت اکیس سو روپے کر دی گئی کوئٹا میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ سو روپے سستہ ہو کر پچیس سو روپے کا ہو گیا کراچی میں چکی کا آٹا ایک سو بیس سے ایک سو پچیس روپے کلو فروخت ہونے لگا پشاور سمیت خیبر پکنکا میں آٹا مزید مہنگا ہو گیا ایک ہفتے کے دوران آٹے کے بیس کلو کے تھیلے کی قیمت میں تین سو پچاس روپے کا اضافہ ہوا آٹا ڈیلرز نے آٹے کے قیمتوں میں مزید اضافے کا خطشہ ظاہر کر دیا امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا رجحان جاری انٹر بینک میں کاروبار کے دوران امریکی ڈالر دو روپے چالیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو چونتیس روپے باتیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ نے ڈالر کی قدر ایک روپے بڑھ کر دو سو انتالیس روپے ہو گئی بارشیں بھارت میں برسیں گی پانی دریا راوی چناب اور ستلج میں آئے گا پی ڈی ایم نے خبردار کر دیا کہ اٹھارہ ستمبر سے ان دریاں کی ندی نالوں میں پانی کے سطح بلند ہو سکتی ہے تینوں دریاں سے منسلک ازلہ کو ہمگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کی ہدایت سندھ میں آج تھرپارکر، عمرکوٹ، ننگر پارکر، بدین، کیٹی بندر میں بارش کا امکان موسمیاتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان سے آنے والی خوش خواہیں کراچی میں بارش کے امکان کو کم کر رہی ہیں سیلاف کے بعد بیماریوں نے متاثرین کو جکڑ لیا خیرپور میں پینتس سال کے خاتون ملیریا سے اندخال کر گئی علاقے میں آٹھ فٹ تک پانی، تکپین میں مشکلات کڑھائی میں نیت رکھ کر قبرستان پہنچائی گئی نیت لے کر ایک کلومیٹر تک پیدن سفر کرنے والے ورسہ کی دہائیاں کہا کہ روزی روٹی کا اللہ مالک ہے حکومت راستے تو کھولے زلے بھر میں اٹھالیس گھنٹوں کے دوران پانچ افراد جانت سے گئے محکمہ صحت کے مطابق بارشوں کے دوران خیرپور میں ملیریا کے تین ہزار سے زیادہ مریض سامنے دادوں میں سلاب متاثرین کے کیمپ میں بچوں کے لیے سہولیات نہ ہونے کے برابر بچوں میں مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں گرمی کی شدت سے بچوں میں پیٹ کی امراض بڑھنے لگے دوکار کی بھی شکایات کیمپ میں کسی قسم کی تدبی سہولیات نہیں ہیں سلاب متاثرین کا شکبہ ننے بچوں کے لیے دودھ کی بھی قلعہ رفاقی وزیرت عوانائی خورم دستگیر نے کہا کہ پہلے ملک کو ڈیفورٹ سے بچایا اب بجلی کے قیمت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سارپین کے لیے بجلی کے تین سو یورٹ تک فیول ایڈجسمنٹ چارجز ختم نہیں ماخر کیے گئے وزیرت دلات سندھ شرجیل میمہ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے سہلاب متاثرین کے لیے ریلیف کا سامان زفت کر لیا تباہ کن صورتحال کے وقت پی ٹی آئے حکومت ریلیف آئیٹم زب کر رہی ہے پی ڈی ایم اے نے سندھ کے سلاب متاثرین کے لیے پنجاب سے آٹا خریدا تھا پنجاب حکومت نے پنجاب کی سرحد پر آٹے کے ٹرک روک لیا اور ایف آئی آر کٹوائی پی ٹی آئے بار بار حد بار کر رہی ہے پہلے جالی مہم چلائی اب ریلیف آئیٹمز روک رہی ہے وزیرالہ پنجاب پرویز الہی ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافی اور روک تھام کے لیے بروقت اقدامات نہ کرنے پر برہم حکم دیا کہ ڈپٹی کمیشنرز روزانہ میٹنگز اور وزٹ کریں جس کی رپورٹ وزیرالہ آفیس بھیجوائی جائے ہدایت کی کہ موسر انڈور اور آؤٹڈور سرویلنس کی جائے وزیرالہ نے وبائی امراض کی بروقت روک تھام کے لیے سینٹر آف ڈیزیزز کنٹرول کے قیام کی منظوری دے دی جیکب آباد کے سلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن سلابی پانی میں پھسے ایک ستیس افراد کو کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا پاک فوج کی بنائی خیمہ بستی میں منتقل کر دیا گیا گڑی خیرو اور دیگر تمام متاثر علاقوں میں زمینی رابطہ منقطع محسور ہونے والے لوگوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے راشنگ بیگ بھی فرہم کیے گی پاکستان کو ایف سولہ تیاروں کے پرزے فروخت کرنے سے مطالق کانگریس کو بتا دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس کی میڈیا بریفنگ کہا کہ فیصلے سے دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں میں مدد ملے گی پاکستان کئی شعبوں میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہ پاکستان میں سلاب سے جانی و مارے نقصان پر بھی اظہار افسوس بولے مشکل کی گڑھی میں ہم پاکستانی عوام کے ساتھ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی سپورٹ کے اعلان آج ہوگا انگلینڈ سے ہوم سیریز اور نیوزلینڈ میں سحفریقی ٹورنمنٹ کی ٹیم کا اعلان بھی آج ہوگا لوہر قلندرز نے پلیئرز ڈیولمنٹ پروگرام کے تحت نوجوان کرکٹرز کو نمیبیا بھیجا روایت برقرار رکھتے ہوئے کھلاڑیوں کو مزید مواقع فرہم کریں گے لوہر قلندرز کے سی ای او آتفان اور ڈائریکٹر آقیب جعوید کی پریس کونفنس کہا دورے سے قبل نمیبیا کے چار کرکٹرز نے قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر سے ٹریننگ لی لوہر قلندرز اور نمیبیا کرکٹ کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں آقیب جعوید کہتے ہیں کہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کے ٹیموں میں ان کھلاڑیوں کو کھیل آیا جائے جو اگلے ایک سے دو برسوں میں پاکستان کا مستقبل بن سکے تیسرے سیکسرسائیٹ سوکا ورل کپ کے سنسنکیز مقابلے ہنگری مجاری ہیں بدھ کو خذاپستان جرمنی اومان پولینڈ اور چلی نے اپنے میچز جیت لیے ایوینڈ میں پاکستان اپنا تیسرے میچ آج سکوٹلینڈ کے خلاف کھیلے گا پاکستان کا پہلا سپورٹس چانل جیو سوپر سوکا ورل کپ کے مقابلے براہ راست نشر کر رہا ہے